اسکم فرینڈز یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں گا کہ آپ صوبہ پنجاب کے اندر اپنی زمین کی تفصیلات بہت ہی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ زمین ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ایسی اپلیکیشن لانچ کی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی شخص اتنی آسانی کے ساتھ اپنی زمین کی تفصیلات معلوم کر سکتا ہے تو فرینڈز اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک صحیح مکمل طور پر اور غور سے دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو اس کی تفصیل میسج کر کے بتا دوں گا تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کے اندر جانا ہے یہ جو پلے سٹور ہے دیکھیں میں پلے سٹور کے اوپر ٹچ کیا اور پلے سٹور کے اندر یہاں پر جو ہے یہ اس کی سرچ ہے سرچ آپ کو پتا ہے سرچ کے اندر آپ نے لکھنا کیا ہے سرچ کے اندر آپ نے لکھنا ہے پی ایل آر اے یا لکھ دینا ہے ڈیجیٹل پی ایل آر اے ڈی آئی جی آئی ٹی ایل ڈیجیٹل پی ایل آر اے یہ نیچے لکھا ہوا بھی آ گیا دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے اپلیکیشن بہت سری آ جائیں گی دیکھیں سب سے پہلی آئی ہے ڈیجیٹل پی ایل آر اے یہ نیچے آئی ہے پنجاب آن لائن لینڈ ریکارڈ یہ چیک لینڈ ریکارڈ آن لائن یہ بہت سارے اپلیکیشنز آ گئی ہیں لیکن آپ نے کون سی انسٹال کرنی ہے یہ جو فسٹ نمبر پہ آئی ہے نا پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی ڈیجیٹل پی ایل آر اے اس پہ آپ نے ٹچ کرنا ہے کیونکہ یہ پنجاب والوں کی ہے باقی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے وہ عام لوگوں نے بنائی ہوئی ہے یہ جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ بتاتی ہوں ان کو میں نے تو نہیں چیک کیا لیکن یہ اوفیشل نہیں ہے نا یہ اوفیشل ہے یعنی جس کو آپ کہہ دیں کہ یہ سرکاری ہے ٹھیک ہے تو یہ اوفیشل ہے اس پہ میں نے ٹچ کیا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ڈیجیٹل پی ایل آر اے اس کو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ٹچ کرنا ہے انسٹال تو یہ انسٹال ہو رہی ہے یہ دیکھیں انسٹالیشن اس کی کمپلیٹ ابھی ہو رہی ہے اور انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو ہے موبائل کے اندر ابھی انسٹال ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب ہو چکی ہے اب میں نے اوپن پہ جانا ہے اوپن کیا اور جیسی میں نے اوپن پہ ٹچ کیا تو میرے سامنے اس طرح کا یہ انٹرفیس آ گیا ٹھیک ہے جی انٹرفیس سے مراد یہ سامنے میرے سکرین آ گئی ریجسٹریشن آف ڈیڈ سے لکھا ہوئے لاغ این ریجسٹریشن یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ جو کونے پہ تین لائنیں رائٹ سائیڈ پہ اوپر کونے پہ تین لائنیں دیکھیں ان تین لائنوں کی اوپر آپ نے ٹچ کرنا ہے اور تین لائنوں پہ آپ جب ٹچ کریں گے یہ میں نے ٹچ کیا تین لائنوں پہ تو میرے سامنے یہ ٹیبز اوپن ہو گئی یعنی ٹیبز سے مراد یہ کچھ اپشن آب گئے لینڈ سرچ پی ایل آر اے یہ بہت سارے فی سکیجویل پروسیس ٹیکس کلکولیٹر تو آپ نے ان میں سے کسی چیز کی طرف نہیں جانا آپ نے پہلے والا جو اوپشن ہے لینڈ سرچ یہاں پر آپ نے ٹچ کرنا ہے لینڈ سرچ کیونکہ لینڈ کا مطلب زمین اور سرچ تلاش کریں تو میں تلاش کرتا ہوں جی لینڈ سرچ زمین کو تو یہ دیکھیں تفصیل آگئے یہاں پر آپ نے کچھ تفصیل اپنی زمین کی یعنی اپنے ایریا کی ڈالنی ہے کیسی آپ نے ڈالنی ہے پڑی ہی آسان تفصیلات ہیں کوئی مشکل تفصیل نہیں ہے زلہ کا انتخاب کریں پہلا جی اب آپ کس زلے میں رہتے ہیں یا آپ کی زمین کس زلے میں خاص طور پر یہ بات کیونکہ زمین آپ کی کس زلے میں زلہ کا انتخاب کریں جی یہ پنجاب پورے پنجاب کی یہ سارے زلے کیونکہ جی سارے ازلہ میرے سامنے ہیں اکارہ اٹک بکھر سارے ازلہ تو میں اٹک اٹک پہ ٹچ کیا ایک زلہ کے اندر تحصیلیں ہوتیں تو تحصیل کا انتخاب کریں اٹک میں کتنی تحصیلیں ہیں چھے تحصیلیں ہیں ایک اٹک کھو جنٹ حسن عبدال حضروں فتح جنگ پہ لگے تو جو بھی میں مثال کے طور پر فتح جنگ کرتا ہوں یہاں پر تحصیل فتح جنگ اب محال کا انتخاب کریں محال یہ جو محال ہے نا یہ ایریا ہوتا ہے مثال کے طور پر فتح جنگ ہے نا فتح جنگ کے اندر بہت سارے محال ہیں محال سے مراد آپ کی زمین کس ایریا میں ہے ساری بات ہے یہ تو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری زمین فلان علاقے میں ہے ٹھیک ہے میں اس محال کو اوپن کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ محال کو میں نے اوپن کیا اور محال کو میں نے جیسے ہی اوپن کیا تو جو ایریا کے نام بہت سارے آگئے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے ایریا کے نام امیر خان باطر بجال برج بنگو ٹھیک ہے جی یہ سارے ایریا کے نام آگئے ہیں ہو سکتا ہے آپ کبھی جو آپ کی بھی جو زمین ہوگی وہ انہی ایریا کے ایک ایریا کے اندر ہوگی یعنی جس علاقے میں آپ کی زمین ہوگی اس ایریا کا جو نام ہے وہ یہاں پر لازمی طور پر موجود ہوگا جب آپ ظلہ اور تحصیل صحیح طریقے سے انٹر کریں گے یہاں پر تو مثال کے طور پر میرا جو ایریا ہے وہ جنگل دولت پور ہے یہ دیکھیں دولت پور یہ جنگل دولت پور یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں تو میں دولت پور کو سلیکٹ کرتا ہوں تو دولت پور کے اندر اب کہتا ہے تلاش بزریہ اب کہتا ہے تلاش بزریہ یعنی کیسے آپ تلاش کریں میں بزریہ بے ایک جگہ تلاش بزریہ تو کہتا ہے بزریہ خیوٹ نمبر سی این ای سی شنہتی کارڈ کے نمبر نام کے ذریعے دیکھیں کتنا آسان ہے آپ نام لکھیں گے تب بھی آپ کی زمین آ جائے گی آپ شنہتی کارڈ نمبر لکھیں گے تب بھی آپ کی زمین آ جائے گی آپ خیوٹ نمبر لکھیں گے تب بھی آپ کی زمین آ جائے گی جو چیز آپ کو پتا ہے وہ لکھ دیں ٹھیک ہے وہ لکھیں گے لیکن جو اچھی چیز ہے وہ سی این ایسی ہے اس سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں سی این ایسی شہدی کار نمبر ٹھیک ہے تو میں اس نام کے ذریعے کرتا ہوں سی این ایسی نمبر سے آپ اپنے ضرور زمین چیک کرنا میں نام کے ذریعے کرتا ہوں تاکہ آپ کو نام کے ذریعے بھی سمجھ آجائے کیسے ہوتا ہے سی این ایسی تو صرف نمبر ہی لکھنا ہوتا ہے نام اردو میں آپ نے لکھنا ہے یاد رکھیں یہ دیکھو میں نے اردو کو سیلیکٹ کیا نا تو میں یہاں پر لکھتا ہوں جی مشتاک میم شین تے علف کاف احمد علیف تے میم دال یہ آپ کے سامنے دیکھیں اور تلاش کر اب یہ ریکارڈ میرے سامنے دیکھیں یہ جتنے بھی مشتاک احمد نام کے لوگ ہیں ان کی ولدیت بھی آگئی اور ان کے زمین جو ان کے نام ہے وہ بھی اس کی تفصیلات میرے سامنے شو ہو گئے یہ مشتاک احمد ولد سائبدین مشتاک احمد اباسی ولد وکیل احمد ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ساری تفصیلات میرے سامنے شو ہو گئیں یہ دیکھیں مشتاک کے بہت سارے نام میرے سامنے آئے نا مشتاک احمد اسی طریقے سے اگر میں سی این ایسی نمبر لکھوں تو صرف اس ہی بندے کی زمین شو ہوگی جس کا سی این ایسی میں یہاں پر لکھوں گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے یا تو کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا دینا تینکیو ویری مچ